دبائی کی تازہ ترین خبروں میں بھیڑ میں گس کر فخریہ ویڈیو بنواتا رہا ویلنٹائن ڈے پر حسیناؤں سے ڈیٹنگ اور رائیتی شاپنگ پر منبئی سکیم سے ہوشیار رہیں حساس دفتری معلومات بھی لیک ہو سکتی ہے دبائی کے سہرہ میں موج مستیاں کرنے والے کی شامت آگئی بھاری جرمانے آئد ہوں گے ویڈیو متحدہ عرب امارات کے گھڑ سوار پولیس ہلکاروں نے پچھلے سال 8800 کالز کا جواب دیا جپان میں سات اشاریہ ایک ریکٹر سکیل شدت کا زلزلہ آیا جانیے کیا آپ ابو زہبی کا پانچ اور دس سالہ ویزا حاصل کرنے کے لیے اہل ہیں یا نہیں دبائی پولیس نے بیٹی کی گریجویشن تقریب میں آن لائن شرکت میں قیدی کی مدد کی متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے دبائی کا مشہور ریسٹورنٹ بند کر دیا گیا وجہ کیا بنی جانئے متحدہ عرب امارات میں کرونا کیسز کو محدود کرنے اور وبا کے خاتمے کے لیے گزشتہ دنوں سخت اقتماعات اٹھائے گئے ہیں جن کے تحت ریسٹورنٹس اور ہوتلز پر بھی سماجی فاصلے کے حوالے سے اہم پابندیاں آئید کی گئی ہیں تاہم کچھ ریسٹورنٹس میں نئے کرونا ایس او پیس کی سنگین خلاف وردیاں نظر آئی ہیں دبائی حکام کے جانب سے ایس او پیس کی خلاف وردی کرنے والے تمام فوڈ پوائنٹس کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جا رہا ہے ایسی ہی ایک کاروائی کے نتیجے میں دبائی کا ایک مشہور ریسٹورنٹ بند کروا دیا گیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ابو زہبی میں نوجوانوں کی شرمناک حرکت کرونا مریض ہونے کے پاوجود بھیڑ میں گھس کر فخریہ ویڈیو بنواتا رہا کرونا ایک انتھائی خطرناک بیماری ہے تاہم کچھ لوگ اسے مزاق سمجھ کر نہ صرف اپنی زندگی خطرے میں ڈال لیتے ہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں سے بھی کھلوار کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسا ہی ایک معاملہ ابو زہبی میں بھی پیش آیا ہے جہاں دو نوجوان جو کرونا کے مسد کا مریض تھے وہ گھر پر بیٹھنے کی بجائے لوگوں میں گھل مل کر پھرتے رہے اور اپنی اس خلاف ورد انسانیت زندگی کی ویڈیو بھی بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد ابو زہبی حکام نے ان دونوں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ویلنٹائن ڈے پر حسیناؤں سے ڈیٹنگ اور رائیتی شاپنگ پر منبعی سکیم سے ہوشیار رہیں حساس دفتری معلومات بھی لیک ہو سکتی ہے دنیا بھر میں اس وقت ویلنٹائن ڈے کا بخار سر چڑھ کر بول رہا ہے تہام اس بار کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے جیون ساتھی اور محبوب محبوباؤں کے لیے تحفہ خریدنے کی خاطر آن لائن آرڈرز کی جانب سے زیادہ مائل ہیں سیکیورٹی ایکسپرٹس کی جانب سے گہکوں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ اس وقت ویلنٹائن ڈے پر آن لائن شاپنگ کے لیے کئی ایسی سکیمز بھی سامنے آ رہی ہیں جو دھوکہ دہی کے سوا کچھ بھی نہیں اس لنکس پر سوچ سمجھ کر کلک کریں کیونکہ کچھ ہیکرز اور نو سرباز بھی پرکشش اور باریت شاپنگ کا جانسہ دے کر لوگوں کے موبائل فونز ہیک کر رہے ہیں کچھ ایسے پیغامات بھی آتے ہیں جن میں حسینوں کی جانب سے ویلنٹائن ڈے پر رومانوی ملاقات کی آفرز بھی کی جاتی ہیں ان سے ہوشیار رہنا ہوگا بڑھتے ہیں اگلی خبر کے جانب دبائی کے سہرہ میں موج مستیاں کرنے والوں کی شامت آ گئی بھاری جرمانے آئد ہو گئے دبائی میں آج کل کرونا کی وجہ سے اجتماعات اور تقریبات پر پابندی آئد ہے تاکہ کرونا کی وبا کر کابو پایا جا سکے تہاں بہت سے غیر ذمہ رویے کی حامل لوگ اس پابندی کے محول میں بھی موج مستیوں سے باز نہیں آ رہے پولیس بھی ان لوگوں کو ڈھونڈ دھونڈ کر علاج کر رہی ہے ایسی ہی ایک کاروائی کے دوران سہرہ مقام پر چھپ چھپا کر پارٹی کا احتمام کرنے اور اس میں شریک ہونے والے کابو میں آ گئے بڑھتے ہیں اگلی خبر کے جانب ویڈیو متحدہ ارب امرات کے گھوڑ سوار پولیس اہلکاروں نے پچھلے سال 8800 کالز کا جواب دیا ابو زہبی میں گھوڑے پر سوار پولیس اہلکاروں نے گزشتہ سال 8796 مقامات لپٹائے تھے ابو زہبی پولیس نے بتایا کہ ان کے ماؤنٹڈ پولیس پیٹرولنگ سیکشن نے 3650 گشت روانہ کیے اور 16 واقعات کو محفوظ بنایا پیٹرولنگ نے رہائشیوں کو ضرورت پڑھنے پر امداد کی پیشکش کی رہائشی محلوں اور دیگر مقامات پر گشت کیا جو عام پولیس پیٹرولنگ کے ذریعے قابل رسائی نہیں تھی یہ یونٹ جرائیم کی اطلاعات پر فوری رد عمل کو یقینی بناتا ہے اور حفاظت کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب جاپان میں 7.1 ریکٹر سکیل شدت کا زنگزلہ جاپان کی میٹرالوجیکل ایجنسی کے مطابق ہفتے کے روز جاپان کے شمالی ساحل میں 7.1 ریکٹر سکیل شدت کے زنگزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ایجنسی کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ یہ زنگزلہ فوکوشیما ساحل کے قریب آیا جس کی گہرائی 60 کلومیٹر تھی تاہم سونامی کی وارننگ جاری نہیں کی گئی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب جانئے کیا آپ ابو زہبی کا پانچ اور دس سالہ ویزہ حاصل کرنے کے اہل ہیں یا نہیں ابو زہبی کے جانب سے حال ہی میں ایک ایسا پروگرام لانچ کیا گیا ہے جس کے تحت پیشاور افراد طلبہ اور سرمایہ کاروں کو پانچ اور دس سال کے ویزے دیے جائیں گے اس پروگرام کا نام ترائیو ان ابو زہبی رکھا گیا ہے جس کے تحت کچھ افراد کو یو اے ای کی شہریت بھی دی جائے گی لیکن اس شہریت کے حوالے سے اہلیت سے مطالق اعلان بعد میں کیا جائے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی پولیس نے بیٹی کی گریجویشن تقریب میں آن لائن شرکت میں قیدی کی مدد کی دبائی کی ایک طالب علم نے اپنی گریجویشن تقریب اپنے والد کے ساتھ آن لائن ایڈٹ کی جو دبائی کی ایک جیل میں وقت گزار رہا ہے پولیس نے قیدی کو اس کی بیٹی کی گریجویشن تقریب میں عملی طور پر شرکت کرنے میں مدد کی دبائی پولیس کے عمومی محکمہ تاظرات اور اصلاحی اسٹیبلشمنٹ کے ڈائریکٹر برگیڈیر علی محمد نے کہا کہ ہم سے فارغ التحصیل طالب علم نے اپنے قیدی باپ کو گریجویشن کی تقریب میں شرکت کی اجازت دینے کی درخواست کے ساتھ رابطہ کیا یہ تقریب کور نائنٹین کی احتیاطی تدابیر کے تعمیل میں یونیورسٹری کی جانب سے عملی طور پر منقد کی گئی تھی لیکن ہمارا محکمہ طالب علم کی خواہش کو پورا کرنے اور اس کے والد کو اپنی بیٹی کی زندگی کے اس اہم دن کو دیکھنے کا موقع فرہم کرنے کا خواہش مند تھا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امراض نے کرونا وائرس کیسز اور صحیح تھیابیوں کا اعلان متحدہ عرب امراض کی وزارت سہت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 3599 نئے مریضوں کی صحیح تھیابی کی تصدیق کی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحیح تھیاب مریضوں کی کل تعداد 326,780 ہو گئی ہے وزارت سہت نے 2631 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 345,605 ہو گئی ہے وزارت سہت نے 15 مریضوں کی ہلاکت کا بھی ذکر کیا ہے جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 1001 ہو گئی ہے ملک میں مجودہ کیسز کی کل تعداد 18,824 ہو گئی ہے وزارت نے جانبھا کفرات کے لوحکین سے دلی تازیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحیح تھیابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحیح کے حکام کے ساتھ تعامن کریں اور تمام احتیاط اقدامات بلخصوص ما شرطی فاصلاتی پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ